موسیقی یہاں ایک سو ستائیس میں بلا دنیا ہی بلاور آگیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں کون سے ایسا ترقیاتی کام پیپل پارٹی نے کیا ہے کہ اب اٹھ کر نہار آگئے ہو پاکستان کی تاریخ میں نہیں جہاں بھی ڈیموکرٹ ایک نورمز ہیں کوئی کونسٹیوشن ہے وہاں بھی کبھی لوگوں کو اس بات سے نہیں روکا گیا کہ آپ الیکشن نہیں لگ سکتے یہاں آپ نے دیکھا ویڈیوز ہیں جو لوگوں کو روکنے سے لے کے ان سے پیپل چھیدنے تک ہیں خواتین سمیت اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ آپ کو چرانوے سو روپیہ چاہیے میں چرانوے سو روپیہ آپ کو بیسی دے دیتا میں آج تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی کھلی اجازت دی جائے لوگ ڈیمارلائز ہیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کرافٹ میں ہوں سید مزمل شاہ پاکستان کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو سولہ ماہ کی حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر کی لیکن اب ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی جاری ہے دوسری طرف تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو سردار لطیف خوصہ کا یہ کلیم ہے کہ نوے فیصد جو ٹاپ ٹیئر کے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے یا پھر اوورال جو پیپرز انہوں نے جمع کروائے تھے ان کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں یہ ان کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دوسری طرف یہ فیکٹ بھی سامنے آتا ہے کہ سب سے بڑے نمبر میں پیپرز داخل کروانے والی جماعت بھی تحریک انصافی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ کورنگ کینڈیڈیٹس موجود تھے اسی لیے جو اہم رینما ہیں پارٹی کے جو لیڈرشپ رول میں ہیں ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کے کاغذات پر ٹیکنیکل ایشوز بھی کھڑے ہو رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ تمام مسائل یہ ایشوز جو ہیں یہ ٹیکنیکل ہی ہیں یا پھر یہ ٹارگٹ کرنے کی ایک کاروائی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے مولانا فضل رحمان صاحب کی بات کریں وہ کہتے ہیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہوئے کسی کی جان گئی تو اس کا ذمہ دار بھی الیکشن کمیشن ہے پیپلز پارٹی یہ گلہ کرتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا الیکشن کمیشن کی طرف سے اور تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرے ایسے میں نون لیگ کا مستقبل کیا ہوگا اور جو بات کی جاتی ہے کہ ان کے لیے ایک اوپن فیلڈ کھڑا ہو چکا ہے ان کے لیے میدان بلکل صاف ہے کیا وہ بات درست ہے بھی یا نہیں کیونکہ نیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اب جو اینے 130 سے ان کے کاغذات ہیں وہ الیکشن ٹرائبینل میں چیلنج کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ایک اور اہم کیس کی سامات بھی ہونے جا رہی ہے جو کہ تاہیات ناہلی سے متعلق ہے جس کی سامات کا کل سے آغاز ہوگا تو دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کو وہ سپیس ملتی ہے جو کہ نواز شریف صاحب کو امید تھی کہ وہ آئیں گے اور اوپن فیلڈ ان کے لیے تیار ہوگا یا پھر تحریک انصاف کی کچھ ریسرجنس دیکھنے کو ملے گی اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار مزر عباس صاحب ان سے بات کرتے ہیں مزر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا اب تک کے عداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 3,240 امیدواران کے جو کاغذات ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ارگینیکل ہوا ہے یا پھر کوئی ٹارگٹنگ بھی کی جا رہی ہے اس کے اندر پی ٹی آئی تو کلم کر رہی ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے جی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے بلکل فرنٹ لائن لیڈرز کے کاغذات نامزد کی مسترد ہوئے ہیں وہ نومل سیچویشن نہیں لگتی وہ لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو اتراز کر رہی ہے اس میں وزن نظر آتا ہے اس لیے کہ آپ دو چار پانچ دس نومنیشن پیپر ریجیکٹ کرتے ہیں لیکن اس وقت تو یہ لگ رہا ہے جیسے ان کی پوری اے ٹیم جو ہے اس کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اس پوری ریس سے اب الیکشن ٹرائبنل ان کے اپیل میں گئے ہیں الیکشن ٹرائبنل کیا فیصلہ کرتا ہے وہ دیکھنا ہے اس کو لیکن یہ بلکل ایک بہتی ماضی میں ہوتی رہی ہے واقعات ہوتے رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن جس انداز میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں ایسے ایسے لوگوں کے جو سالوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور الیکشن جیتے آ رہے ہیں یعنی آپ چودی پرویزلائی کا اٹھا لیں اور اور بھی کئی نام ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی جو فرنٹ لائنگ لیڈرشپ ہے اس سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں تو بظاہر تو آپ کے پاس کوئی ظاہر ہے میں کسی انفرمیشن کی بنیاد پر نہیں لگ رہا لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوا ہے کہ رینڈم لی ایک ہی پارٹی کے جتنی بھی وننگ کیانڈیڈیٹس ہیں ان سب کے نامزدگی کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں مجرد صاحب نگران حکومت کا بھی کوئی رول ہے اس میں نہیں نگران حکومت کا کیا رول ہوگا انتظامی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جس طریق سے پولیس گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے جس طریق سے شکایتیں آ رہی ہیں انتظامی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں ورنہ ظاہر پروینچل ایس سچ ایک ٹیرم یا کیر ٹیکر گورنمنٹس کا اپنا تو کوئی مجھے اس میں انٹریس نظر نہیں آتا لیکن انتظامی طور پہ یقینا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر پولیس اس طرح ایکٹ کر رہی ہے تو اس چیز کو دیکھا جائے اور حکومت سے زیادہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ایم پیو لگا کے بن کر دیا گیا جس طریقے سے جو ہے وہ پروپوزر اور سیکنڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے اس ساری شکایتوں کا اب تک الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا جو کے باعث تشویش ہے تو الیکشن کمیشن پر کوئی زیادہ پریشر نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کوئی جان گئی تو اس کی ذمہ داری ایسی پی پہ ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن ٹھیک نہ ہوا لیبل پلائنگ فیلڈ نہ ملی تب الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے تحریکی انصاف ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے تو یہ تو ایکسیسیف پریشر نہیں آگیا الیکشن کمیشن پر اور وہ ریسپونڈ بھی نہیں کر رہے آگے سے اس کو آتا ہے الیکشن کمیشن ہی کی پر ہی آئے گا کیونکہ انہی کی بنیادی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن ظاہر ہے جو پارٹی افیکٹڈ ہوتی ہے وہ ہی وہ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری ہے سمود الیکشن پروسس کہتے بھی اسی کو ہیں یہ باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن اگر کسی کینڈڈیٹ کو حیراثہ کیا جا رہا ہے کسی کینڈڈیٹ کو اٹھا کے لے جائے جا رہا ہے اس کے پروپوزر سیکنڈرز کو لے جائے جا رہا ہے اس کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا یہ پرائم ریسپونسیبلیٹی الیکشن کمیشن کی ہے اور اگر وہ اس میں ناکام ہے تو ظاہر ہے اس پر الزامات آئیں گے چاہے ایک پارٹی کیوں ہوں یا دوسری پارٹی ہوں تو خان صاحب کا جو اپنا کیس ہے کنوکشن کو بنیاد بنا کے دو علکوں سے کاغذات ریجیکٹ ہونا فیر ہے آپ کو لگتا ہے نہیں میں اس پر ایک جو کورٹ کے فیصلے ہیں اس پر کیسے اس طرح آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ابھی تو ظاہر ہے اس میں اپیلیں ہیں اپیلوں کی گنجائش ہے اپیلوں کا جب ایک فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کہیں گے لیکن یہ اپنی جگہ بات اہم ہے کہ اب تک تقریباً ڈیر سو نہیں تو ایک سو تیس ایک سو چالیس دن تو ہو گئے ہیں کہ ان کا ان کی میڈیا انٹریکشن نظر نہیں آتی کورٹ ظاہر ہے جو بھی ان کے مقدمات چل رہے ہیں وہ جیل کے اندر ہی چل رہے ہیں تھوڑی بہت شاید ہو سکتا ہے جیل میں جنرلیس چاہتے ہوں کچھ کبریج کے لیے ان سے کوئی گفتگو ہو رہی ہو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کیس مینرٹ آف دا کیس پر ظاہر ہے ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے جب ایک فائنل ڈیسیجن ہوگا تو آپ زیادہ بہتر کومنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے لیکن مقدمات کی ایک بھرمار ہے ان کے اوپر یہ بات اپنے جگہ درست ہے کہ مقدمات ان کے اوپر بے شمار ہیں اور نظر یہی آتا ہے کہ الیکشن تک جو ہے انہیں بظاہر اس وقت تک جو صورتحال ہے اسے ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا اچھا کہا یہ جا رہا ہے کہ نوے فیصد امیدواروں کی پی ٹی آئی کی جو نامزدگی ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں دوسری طرف سب سے زیادہ کاغذات داخل کروانے والی جماعت بھی پی ٹی آئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جماعت کو تو چلیں کنٹیکسٹ کرنے دیا جا رہا ہے الیکشن لیکن مخصوص شخصیات جو ہیں وہ ٹارگٹ ہو رہی ہیں ادروائز تو پیپرز کافی بڑی تعداد میں داخل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے دہرہ اندازہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے لہذا انہوں نے بہت سے پیپرز اس لیے داخل کرائیں کہ ایک اگر ایک نامزدگی مسترد ہوگی کسی کی ایک کو آؤٹ کیا جائے گا تو دوسرا اس کے ہے دوسرے کو آؤٹ کیا جائے گا تو تیسرا اس کے اس میں ہے لیکن الیکشن ان کے لیے difficult ہے کیونکہ ایسی situations میں کیونکہ ابھی تو یہ صرف نامزدگیوں کی حد تک ہے جب final list آ جائے گی final name آ جائے گا پتہ نہیں آج کل میں فیصلہ ہوگا کہ الیکشن سیمبل کیا ہوتا ہے ان کا بلے کا نشان بخرار رہتا ہے یا نہیں رہتا لیکن اس کے بعد جب ایک final شکل سامنے آئے گی پھر اس کے بعد ایک نیا challenge ہوگا کہ جو بھی candidate ہے اس کو polling agents بھی لانے ہیں اس کو یہ ساری چیزیں تیاری کرنی ہیں campaign بھی کرنی ہے پھر جلسے جلوز بھی کرنے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے یہ الیکشن میرا خیال ہے اب تک جب سے تحریک انصاف بنی ہے یہ سب سے مشکل ترین الیکشن ہے مزر صاحب یہ بڑا ایک لوب بن جاتا ہے پاکستان کے اندر 2018 کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک طرف minus 1 تھا دوسری جانب open field تھا اس بار بھی آپ کو لگتا ہے کہ minus 1 ہو رہا ہے اور ایک جماعت کے لیے مسلمی نواز کے لیے جو بات کی جاتی ہے open field ہے minus 1 بھی چلے minus 1 بھی ہو تو آپ کو کچھ cases کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا لیکن یہاں تو minus many ہے یہاں صرف minus 1 نہیں نظر آتا یہاں بہت سارے minus ہو رہے ہیں میں نے جس طرح کہ پوری اے ٹیم ہی ان کے اوڑ گئی ہے اب ان میں سے کتنے جو ہے وہ واپس آتے ہیں election tribunal کتنوں کی appeal accept کرتا ہے جب یہ final shape آئے گا تو نظر آتا ہے کہ یہ minus 1 رہے گا یا minus پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں ہم اس situation میں تو ابھی چند دن انتظار کرنا پڑے گا لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے لیے یہ election جو ہے یہ آسان نہیں ہوگا مزد صاحب یہ جس طرح آپ نے کہا نا اے ٹیم بالکل اڑ گئی ہے claim یہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے شخصیات matter ہی نہیں کرتی کیونکہ party کا vote اتنا بڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا جیت جائے گا پرویز الائی صاحب کی شخصیت جس طرح تنقید کرتے رہے خان صاحب بھی ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ دیا party کا صدر بنا دیا لوگوں نے accept کر لیا پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اے ٹیم کے اڑنے کے بعد party کا جو vote bank ہے اس پہ بہت بڑا impact آ سکتا ہے اگر ان کو بلے کا نشان مل گیا تو نہیں آئے گا اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو آ سکتا ہے کیونکہ پھر آپ کو ظاہر ہے آپ کو کوئی نئی party تو اب تو register نہیں ہو سکتی یا آپ کو کوئی ایک ساری partyوں کو ایک ہی پوری party کے سارے امیدواروں کو ایک ہی انتخابی نشان نہیں مل سکتا تو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا ان کو اور یہ ان کی پوری اے ٹیم میں سے کچھ لوگ بھی واپس نہیں آتے تو پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل election ہے اور سرور باری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ election tribunal جو ہے اس کے کچھ ججز کو بھی تبدیل کر دیا گیا یہ بہت بڑے claims ہیں کس طرح سے اس کو deal کرے سسٹم کے legitimesی برقرار رہے election کی election tribunals ہمیشہ سے سرور باری صاحب رہے ہیں بازی میں بھی رہے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ election tribunals ہمیشہ سے ایسی ہی ہوتے ہیں اور tribunals کے فیصلے بھی چار مہینے میں ہونے چاہیے لیکن چار سال میں بھی نہیں ہوتے ہیں یہ بہت important ہے election tribunals انشور کرنا چاہیے election کمیشن کو کہ tribunals اپنے فیصلے جو ایک پیرڈ مقرر ہے مقررہ پیرڈ پر ہی election کے فیصلے کریں اگر مقررہ پیرڈ پر نہیں کرتے تو ان فیصلوں کی ظاہر ہے اگر کسی candidate نے challenge کیا ہے اپنے election کو اور اپنے مخالف کے خلاف اور وہ پورے سالوں پورا جب تینیور ہو جاتا ہے جب تک وہ tribunals میں case pending ہے پھر ایسے election tribunals کا کیا فائدہ لیکن یہ صرف آج کی بات نہیں ہے یہ ہم نے سالہ سال سے ہر election میں دیکھا ہے کہ tribunals اپنے مقررہ وقت پر فیصلے نہیں کرتے اور بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہے جو جو پارٹی ہوتی ہے جو پٹیشنر ہوتا ہے اس کو آپ اس رائٹ سے ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے اور مظر صاحب جو مفتا اسماعیل صاحب ہوں شاید کا کانباسی ہوں ان کے گروپ کے اندر محمد زبیر صاحب بھی اب غالباً شامل ہونے جا رہے ہیں تو ان سے منصوب ایک کولم بھی سامنے آیا جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض صاحب سے یا پھر صاحب کارمی چیف سے جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد پی ڈی ایم کے لیے سپیس کریئٹ ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو سولہ مہینے کی جو حکومت تھی اس پر اس طرح نون لیگ کے اندر سے ہی سامنے آ رہے ہیں الیکشن میں جاتے ہوئے تو ہٹ کر سکتے ہیں ان کو نون لیگ نے تو خیر ویسے ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ ہٹ کر لیا وہ جس جس انداز میں انہوں نے یہ سب کچھ ہوا ہے خاص طور پر پچھلے چند ماہ میں ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے الیکشن میں تاخیر ہوئی الیکشن تو نومبر میں ہونے تھے لیکن ایک طرف یہ وہ کیا گیا میاں نواز شریف کو آنے میں تاخیر ہوئی بہت زیادہ تاخیر ہوئی میرے نقطہ نظر سے تو میاں نواز شریف یہ یہ پہچانی نہیں سکے کہ اتنے سالوں میں تین سالوں میں کتنا انہوں نے ویکیوم دے دیا مخالف پارٹی کو اس سے پہلے بھی وہ چار پانچ سال کے لیے دو آزار میں گئے تھے تو دو آزار سات میں واپس آئے تھے تو آج کی جہاں ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے لوگوں میں پولٹیکل اویرنس کافی حد تک آئی ہے نئی نیا ووٹر آیا ہے نئی جنریشن آئی ہے اس نے شاید اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ جو کسی پارٹی کا لیڈر ہے آنکہ مسلم لیگ کی بڑی گرپ تھی پنجاب میں لیکن اب لگتا ہے جب میاں نواز شریف واپس آئے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ گرپ لوز کر گئے ہیں بزر صاحب لاسٹ کوسٹن آپ سے کریں گے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تاہیات ناہلی کے حوالے سے اب سمات ہونے جا رہی ہے ایک تو اس کی سگنفیکنس کیا ہے اس کی کیونکہ بہت سی بڑے پولٹیکل ہیوی ویٹس بھی اس کے جو ہے وہ انڈر آتے ہیں اور دوسرا یہ کہ انتخابات کی پوری ایکسرسائز کا ایک واحد پرپس مقصد یہی تھا کہ سٹیبلیٹی واپس آئے آپ کو لگتا ہے کہ جس نویت کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں سٹیبلیٹی لاسکتے ہیں پاکستان میں دیکھئے یہ مقدمہ میرے خیال ہے نواز شریف صاحب کے لئے بھی میک اور بریک ہے اور اگر تاہیات ناہلی برقرار رہتی ہے تو نواز شریف صاحب کو نقصان ہوتا ہے بیسے تو جنرلی پولیٹکس میں کسی کو تاہیات ناہل کرنے کا کم سے کم میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ آپ اس طریقے سے تاہیات کسی کو ناہل قرار دے دیں اور اس کو بالکل ہی پولیٹکس سے ہی آؤٹ کر دیں سسٹم سے ہی آؤٹ کر دیں لیکن بہرحال یہ بہت اہم مقدمہ ہے جہاں تک استحقام کا تعلق ہے مجھے نہیں رکھتا پاکستان میں اتنی جلدی سیاسی استحقام واپس آئے گا کیونکہ جس انداز میں چیزیں کی جا رہی ہیں کبھی ایک کو سامنے لائے جاتا ہے دوسرے کا اوٹ کر دیا جاتا ہے کبھی دوسرے کو سامنے لائے جاتا ہے پہلے کو اوٹ کر دیا جاتا ہے تو اس طرح تو سیاسی استحقام نہیں آتا ملک میں ایک پروسیس سے آتا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اب یہ پروسیس کنٹینی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے تمام جماعتوں کو مساوی فیلڈ نہیں دی تو ظاہر ہے بے چینی سیاسی بے چینی بھی رہے گی الزامات بھی لگیں گے اور جب الزامات لگتے ہیں تو پھر اس سے استحقام نہیں آتا بہت بہت شکریہ مظر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ استحقام آتا ہوا فیبرری کے الیکشن کے بعد دکھائی نہیں دے رہا اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ شاید انہوں نے صورتحال کا صحیح جائزہ نہیں لیا کہ پنجاب میں آج سے چار یا پانچ سال پہلے والی سیاست قرار نہیں ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد ذکر کریں گے سات سو تیس عرب روپے کے خسارے کا سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین پاکستان میں بہت سے سرکاری ادارے ایسے ہیں جن کے حوالے سے یہ آرگیومنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان کا باعث بن رہے ہیں اور یہ تمام عداد و شمار ہمارے سامنے ریسنٹلی بھی آئے ہیں وزارت خزانہ کی ریپورٹ میں اس ریپورٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وزارت خزانہ کی اس ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کے اکتے سرکاری اداروں نے خزانے کو سات سو تیس عرب روپے کا نقصان پہنچایا ان اداروں میں سرے فیرس نیشنل ہائی ویس کا ادارہ تھا جس نے قومی خزانے کو ایک سو اڑسٹھ اشاریا پانچ عرب کا نقصان پہنچایا اگر دوسرے نمبر کی ہم بات کریں تو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا نام سامنے آتا ہے جس نے قومی خزانے کو ایک سو دو عرب کا نقصان پہنچایا اور تیسرے نمبر پر اسی طرح پاکستان ائرلائنز یعنی کے پی آئیے ہے جس کا خسارہ ستانوے عرب روپے تھا اسی طرح پاور سیکٹر کی بات کی جائے تو بجلی کی دس تقسیم کار کمپنیز نے قومی خزانے کو تین سو چھتر عرب روپے کا نقصان پہنچا دیا ہے جو کہ کل نقصان کا عادے سے زائد ہے اسی طرح نفع کمانے والے سرکاری داروں کی اگر بات کی جائے تو اوجی ڈی سی ایل ایک واحد ایسی کمپنی تھی جس نے قومی خزانے کو ایک سو چونتیس عرب روپے کا نفع دیا ہے تین سرکاری کمپنیز جنہوں نے پچاس عرب روپے سے زیادہ نفع کمائیا ان میں پی ایس او ہے پارکو اور پی پی ایل بھی شامل ہیں جبکہ تیرہ کمپنیز نے دس عرب روپے سے زیادہ منافع کمائیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سارا جو ڈیٹا سامنے آتا ہے اس پر جو نگران حکومت نے کرنا تھا وہ تو کر لیا منڈیٹ ان کے پاس اتنا تھا نہیں اور اب وقت بھی کم ہے اگر تو آٹھ فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن ایک بڑی ریفارم کی ضرورت ہے پی ای اے کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے اس پر تو ڈیبیٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ڈسکوز ہیں یا پھر پاور سپلائی کمپنیز ہیں ان کا اتنا بڑا خسارہ کیوں حکمرانوں کی نظروں سے اوجل رہتا ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ماہر معاشیات خاکان نجیب صاحب موجود ہیں خاکان صاحب شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا مالی سال دوہزار بائیس کے جو سٹیٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اکتیس سرکاری ادارے ہیں جنہوں نے خزانے کو سات سو تیس ارب روپے کا نقصان پہنچایا اور حیران کن چیز یہ ہے کہ نیشنل ہائیوئی آثورٹی اس میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ادارہ بن چکا ہے کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس رپورٹ کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ کا فوٹ پرنٹ جو ہے وہ ابھی کتنا بڑا ہے پہلی تو یہ چیز دیکھنے کی ہے فائنانشل سیکٹر انفرسٹرکچر ٹرانسپورٹ سپورٹ شپنگ مانوفیکچرنگ انجنیرنگ مائننگ آئل ان گیس پاور انڈسٹریل اسٹیٹس ٹریڈنگ انڈ مارکٹنگ اور کچھ مسیلینیس پہلی تو یہ چیز سوچنے کی ہے یہ کتاب میں نے سب سے پہلے دوہزار تیرہ میں میں نے ہی لکھی تھی دوہزار دس میں جب میں حکومت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمیں تو ڈیٹا ہی نہیں ملتا تھا پھر ہم نے اس ڈیٹے کو کنسولیڈیٹ اس لیے کیا کہ پتہ تو چلے کہ یہ ایٹی سیون کمیرشل انٹیٹیز ہیں ایٹی سیونی آئی تنک اس کی سبسیڈریز ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو باقی انٹیٹیز ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں ایز نون پروفٹ ہمارے پھر سٹیٹ کے دوسرے ادارے یہ ملا کے دو سو تین یا دو سو چار کے قریب انٹیٹیز بنتی ہیں اس وقت سے ہم لگا تھا پھر تین چار کتابیں لکھیں اب آپ یہ دیکھئے کہ اب یہ جو کتاب چھپی ہے یہ ویڈیفرنس او بیس اکیس بائیس کا ہم نے ڈیٹا اکٹا کیا ہمیں خود سوچنا چاہیے یہ بھی ایم ایف کا بینچمارک بنا تو ہم نے یہ ڈیٹا جا کے اکٹا کیا یہ کتنا بڑا اس وقت لاؤس میکنگ سیکٹر ہے جو آپ کا انرجی سیکٹر ہے اس سے شروع کیجئے اس وقت سے آج تک یہ کنسسٹنٹ پرفارمنس ہے اور ایک تو میں اس وقت کہتا تھا کہ ہم یہ لکھتے ہیں اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی چیزوں کا خود معلوم ہونا چاہیے ڈسکوز جن کو کی انیفیشنسیز تو ہم لکھ بھی نہیں پاتے اس میں ایک الیدہ قسم کی انیفیشنسیز ہیں سرکلر ڈیٹ کا بلڈپ ایک الیدہ چیز ہے سوی گیس کمپنیز میں اکیس سو ارب کا سرکلر ڈیٹ پشلے کچھ سالوں میں بلڈ ہو گیا دس اسیس ستیٹ اف تی افیر بگیسٹ ریفارم اور بگیسٹ ریفارم پاکستان بلکل لیکن خاکان صاحب یہ ایرونکلی پی آئی ای ای is not the biggest loss maker جو کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں پہنچا رہا ساتھ ساتھ یہ کہ جو نچکاری کی وزارت ہے اس کا تو کام یہ تھا کہ آپ نے analysis کرنا ہے assess کرنا ہے کہ کون سے ایسے ادارے ہیں جو کہ بالکل manageable نہیں رہے یہاں پر تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سٹیل میل کی جو بات ہوتی ہے وہ پندرہ منافع کمانے والے داروں دیکھیں اس میں بڑی سوچ بچار کی بات دوہزار چھے میں پہلی بار پاکستان سٹیل میل جو تھی وہ بکھنے جا رہی تھی and you know there was a court decision and we could not sell it تب سے لے کے اب تک وہ سٹیل میل بند ہو چکی ہے اس سٹیل میل کے اب بھی جو تنخواہیں ہیں وہ سٹیٹ پے کرتی ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ corporate ادارے ہیں نقصان ہو گیا بند ہو گئی owner کوئی بھی ہو اس کا آپ اس کو بند کیجئے اور لوگوں کو گھر بھیجئے پھر ہم یہ بھی نہیں کر پاتے اب آپ نے بالکل ٹھیک یہ بات رکھی دیکھیں privatization commission جو ہے وہ الیدہ privatization division سے ایک ادارہ بنایا گیا وہ کیوں بنایا گیا وہ اس لیے بنایا گیا کہ ہم merit based chair person لائیں اس پہ جو you know corporate چیزیں سمجھتا ہو یہ میں نے لکھنا کیوں شروع کیا جب میں finance division میں کام کرتا تھا اس لیے کہ کوئی اور لکھ نہیں رہا تھا پھر متواتر میں لکھتا رہا یہ report اور مجھے خوشی ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ آپ یہ لکھ دیجئے اور افسوس اس بات کہ ہم کسی کے کہنے پہ یہ report لکھ رہے ہیں privatization commission کو پہلے تو ایک ideal ادارہ بنائیے جو کہ ایک chair person سے لے کے HR experts finance experts I think یہ اگلے پانچ سال میں حکومت کو کام کرنا چاہیے آپ نے بہت اچھی بات مضامل سامنے رکھی ہے وہ صرف اداروں کی نجھکاری نہ کرے بلکہ وہ تیار کرے ان اداروں کو نجھکاری کے لیے بکوز ان میں کافی قباتیں آتی ہیں اور ہم نے اس پر بہت کوشش کی اور ہم نے اداروں کو تیار بھی کیا پی آئی اے کو بھی ہم نے تیار کر لیا تھا آپ یقین کیجئے we were moving ahead with پی آئی اے also پی آئی اے کی جو بائی فرکیشن کی up story ہے یہ دوہزار سولہ میں بھی ہم نے لکھتی تھی but unfortunately events overcame the situation اور ہم نہیں کر پائے خاکان صاحب بھی دیکھیں پی آئی اے کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 97.5 billion روپیز کا خسارہ جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ انٹیرم گورنمنٹ کی priorities میں پی آئی اے تو چلن ڈسکس ہوتا رہتا ہے آپ نے بھی اس کی بات کی power sector priorities میں ہے بھی یا نہیں I think power sector اتنا بڑا کام ہے اس پہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو وہ یہ decide کر رہے تھے کہ پہلے مصوبوں کو دے دیں پھر وہ decision واپس ہوا پھر اب decision یہ لیا جا رہا ہے کہ کیا management control دیا جائے کہ outright privatization کی جائے میں اب بھی بڑا clear ہوں کہ پی آئی اے انرجی یہ دو ایسے اداریں ہیں جن کو privatization کو خود سمجھ کے اس کی restructuring بھی کرنی پڑے گی ان کی ابھی جیسے 260 حرب کی restructuring ایک پی آئی اے میں کرنی پڑے گی آپ کو مزمل جس کی اب بھی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کی جو properties ہیں وہ clear نہیں ہیں so i remember having this issue اب اس issue ہم نے اس وقت کیسے ڈیل کیا ہم نے کہا کہ ہم properties نہیں بیچیں گے یہ ہم ایک SPV میں ڈال دیں گے and we will lease it to the buyer the buyer will still take over پر ہم 99 سال کی lease دے دیں گے ہمیں اچھی کیمت نہیں مل رہی تھی but this work can only be done مزمل میں بار بار کہتا ہوں کہ these institutions were built to bring professional people pay them well and get the job done یہ اب تک ہم شاید کر نہیں پارے یہ state owned enterprises کے operations جب تک commercial ہاتھوں میں efficient private sector میں نہیں جائیں گے regulator ان کو properly regulate نہیں کرے گا اور حکومت policy سازی میں نہیں آئے گی یہ چیز ٹھیک نہیں ہوں on the side lines of this رہا ہے what are they doing so right جو کہ کوئی اور نہیں کر رہا excellent question the answer to that is maybe if return on asset return on equity return on investment جب ہم ان کی اشاریہ دیکھیں گے تو آپ شاید یہ کہیں گے کہ compared to commercial other of a similar nature in the world are they doing really that good maybe they are so ہیں یا نہیں کر رہے so that is another thing that we have to see so یہ تو سارا analysis again it lies squarely with the privatization commission کہ سارا یہ analysis کر سامنے رکھ ہے یہ this is the kind of hard work that we have to do arbon dollar کے یہ ہیں assets جو حکومت کے پاس ہیں اس میں دو مثالیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ٹیلی کون سیکٹر کو پرائیوٹ آئیز کیا میں یہ نہیں کہتا کہ بہت شاید آپ کہیں گے بہت ہی ایکس چیز کریٹ ہو گئی پر کوئی آپ سے آکے کمپلین یہ کرتا ہے کہ مجھے موبائل کا بل بہت زیادہ آیا نہیں کرتا بجلی کے بل کا ہر کو آپ کو کمپلین کرتا ہو گی گی میں ٹویٹ دیکھتا ہوں کیونکہ بڑا ہے تو بہت ہی ہمارے پروفیسرز کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی گی گی کے بل کتنے آگئے صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ نون کمپیٹیٹیف سیکٹرز ہیں اور وہ گورمنٹ کے پاس آپ بینکوں کو پرائیوٹ کیا ورنہ سوچ چار بینک اگر ہمارے پاس ہوتے اور نقصان کر رہے ہوتے اور کوئی کمپیٹیٹیف بہیویر نہ ہوتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے سریخ خاکان سب لی بیکا تائم اس شورت آپ یہ بتائیے کہ اب الیکشن میں بھی پاکستان جا رہا اور آٹھ فروری کی تاریخ بھی ہے اگر ہوتے ہیں ایکزی کوٹ اس طرح سے یہ لانگ سٹینڈنگ یلز ہیں پی آئی اے ہو سٹیل مل ہو کیا ریفارم کرنی چاہیے نیکس گورنمنٹ کو نیکس گورنمنٹ کو ایک تو یہ تے کر لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارے سٹیٹ ہون انٹرپرائز ہیں سرکار میں نہ اتنی صلاحیت ہے اور نہ ہی اس کا مائنڈ سیٹ ہے نہ ہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ کمرشل ڈیسیجنز لے سکے اور ان کو چلا سکے بورڈ ڈیریکٹرز اپوائنٹ کر کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو دارہ بنائے اس میں ایک اچھی ٹیم لائے اور ان سب کی سرجری کرے ان کو تیار کرے اچھی طرح اور آف لوڈ کرنا شروع کرے آف لوڈ کرنے کے تین طریقے ہیں بہت پاوز آگئی ہیں اس پک کام کرنے کی سی بہت بہت شکریہ کھاکان نجیب صاحب ہمارے اسی طرح ان کو کنٹینیو کروانا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا لاؤس بھی بیر کریں اور کمرشل سٹریٹیجی نہ بنا سکے کیونکہ کچھ ادارے آن دی سائیڈ لائنز اوژی ڈی سی لائن لیکن کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو پی آئی اے کی بات کر لی جائے اس میں ریفارم کیا ہونی چاہیے یہ ایک منڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت ہی فیصلہ کر سکتی ہے تیہ کر سکتی ہے پرگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے داکٹر سویرہ پرکاش صاحبہ کی جو کہ پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر کے پی کے زلہ بونیر سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں آفر دو بریک ناظرین پاکستان میں ہمیشہ صحیح جنڈر گیپ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ خواتین کے لیے معاشرے کے اندر وہ سپیس نہیں ہے جو کہ مردوں کے لیے ہے اور دوسری طرف اگر پولٹکس کی بات کریں تو اس میں تو بالکل ہی میل ڈومینیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مائنورٹیز کی بات کریں ان کمیونٹیز کی بات کریں جو کہ مجورٹی میں نہیں ہیں تو ان کے لیے شاید اور بھی مسائل ہوں لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک خاتون ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان میں کسی بھی جنرل سیٹ پر الیکشن لڑنے والی پہلی خاتون ہونے کا ایک اعزاز حاصل کیا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایسپائر بھی کرتی ہیں کہ وہ سیٹ پر الیکشن لڑیں گی اور ساتھ اپنی پارٹی کو کامیاب کرائیں گی ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سویرہ پرکاش صاحبہ کی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سویرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا کس طرح سے یہ فیصلہ کیا خاصہ مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولٹیکس کافی میل ڈومینیٹڈ بھی ہے اور دوسری چیز آپ کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے تو کیسے یہ مشکل فیصلہ کیا آپ نے وہ بیسکلی بات یہ تھی کہ جب میں گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں ہاؤس جوب کر رہی تھی تو وہاں پہ مجھے کافی ایشیوز نظر آئے تھے تو ان ایشیوز کو ریزولف کرنے کے لیے مطلب ایون کے ٹوئنٹیت گریڈ جو ڈاکٹرز ہوتا ہے ان کے پاس اتنی مطلب آتھارٹی اور پاور نہیں ہوتی کہ وہ ایشیوز سالف کر سکے یا کچھ اس طرح سے کر سکے مطلب فسیلیٹیز بہت کم تھی وہاں پہ جو ریفرنس ریٹ تھا پیشنس کو بڑے سیٹیز میں بیجتے تھے تھوڑا سر بھی کمپلیکس کمپلیکیٹڈ کے ساتھ آتا تھا پھر ایکوپمنٹ آپریشن کے فسیلیٹی نہیں تھی ایکوپمنٹ یا کم تھے یا بلکل نہیں تھی امرجنسی فسیلیٹی نہیں تھی تو مطلب کافی ایشیوز تھے تو ان کو سالف کرنے کے لئے پھر مطلب میرے پاپا کا مطلب تھرٹی سیون ایئر سے پولیٹک سے لنک ہے تو ان کو مطلب ان کی وجہ سے پھر میرے مائن میں آیا تھا کہ پولیٹکس یا پھر مطلب کہ بیروکریسی میں جانا چاہیے تاکہ اتنی مطلب پاور و اتھارٹی آ جائے کہ میں ان ایشیوز کو ریزولف کر سکوں تو اپنی ایڈوکیشن کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا کریئر جو ہے وہ شروع کیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنرل سیٹ کا کیوں سوچا آپ نے اگر آپ کے والد آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیٹکس میں رہے ہیں تو آپ سپیشل سیٹ سے آنے کا جو راستہ تھا اس کو کیوں نہیں آپ نے ٹارگٹ کیا زیادہ میں نے بیسیکلی ریزورف سیٹ فور وومن جو ہے نا ان پروینشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی دونوں پہ اپلائی کیا ہوا ہے پر ساتھ میں مطلب کہ پریولنس اتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے کے پی کے میں تو اس لئے پھر میں نے جنرل سیٹ پہ بھی مطلب سوچا کہ کرنا چاہیے تو آپ کا ایک انڈین ٹی وی پر بھی انٹرویو کافی وائرل ہو رہا ہے تو وہاں پر خاصا حیرت کا اظہار کیا جو انکر تھے انہوں نے کہ آپ کس طرح سے یہ فیصلہ آپ نے کیا جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جو مجورٹی ووٹرز ہیں وہ آپ کی کمیونٹی سے نہیں ہیں تو کیا لگتا آپ کو کہ انٹرنیشنل پرسیپشن بڑی ڈیفرنٹ ہے کہ پاکستان میں مانورٹی سے آپ نہیں لڑ سکتے جنرل سیٹس پر بات یہ کہ مطلب وہ اپنی طرف سے ہر بندہ امیج بنا لیتا ہے وہ ایک ہی ایبنٹ سے جج کر کی کوئی امیج بنا لیتا ہے تو ایز تھوڑی سے مطلب وہ لیمیٹیشنز مجھے سٹارٹ میں لگ رہا تھا کہ کچھ ہوں گی کہ شاید لوگوں کو ریزرویشن ہو تو مطلب جیسے مطلب میں اس سائٹ پہ آئی ہوں جو ریسپونس مجھے ملا ہے تو اس سے تو کافی زیادہ میرے حال سے سوفٹ امیج بن گئی ہوگی مطلب اسپیشلی کے پختونوں کے بارے میں کیونکہ وہ کہتے نا کہ زیادہ کے پی والے کنزرویٹی وغیرہ ہوتے نہیں عورتوں کو باہر بھی جانے نہیں دیتے یہ وہ تو اب جتنی سپورٹ وہ میری کمیونٹی کر رہی ہے تو ویسے اوپوزیشن ہوتی پارٹیز کی پر وہاں پہ پارٹیز کے بیسس پہ نہیں مجھے کر رہے نہ کہ میں فیمیل یا مائنورٹی ایز اپنی کمیونٹی کا پارٹ سمجھ کیونکہ ہمیشہ پارٹیز کی اوپوزیشن ہوتی ہے نہیں یہ تو کافی انکریجنگ چیز ہے لیکن پیپلز پارٹی کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کے پی کے اندر اور پارٹیز بھی ہیں تو اس میں آپ نے اسی لئے فیصلہ کیا ہے کہ فیملی پولٹکس آپ کی پیپلز پارٹی سے اسوسیائیٹی یا پھر پیپلز پارٹی کا فلسفہ یا اپروچ آپ کو بہتر لگی ایک تو میرے پاپا سپورٹ کر رہے پھر ان کی ایڈیولوجی جو ہے جیسے بین ازیر بٹو ان سے بھی میں پرسنل انسپائر تھے کہ وہ پاکستان کی رہ چکی ہے اور کافی اس چیز کو موٹیویشن مجھے دی تھی کہ ان کو چوز کیا تھا ان کو مطلب لیڈر بنایا تھا ہمارا تو کہ وہ بھی اس چیز کو پرموٹ کر دی تھی تو میری بھی یہی سیم آئیڈیولوجی ہے تو اس لیے پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہی تو ہلکے کی جو سیاست ہے جہاں کیمپین کرنی پڑھ لانا پڑتا ہے ووٹرز کو انگیج کرنا پڑتا ہے وہ کیسی جا رہی ہے اور جیتنے کے چانسز کیسے لگتے ہیں اپنے آپ کو کمپین میں نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کی صرف مطلب سپیچ دیئے تو وہ سارے میل بیٹھ ہوئے تھے اور وہ اتنے زیادہ انکریجنگ تھے کیونکہ میری لائیف کی فرسٹ فر ایزمپل سپیچ تھی بینیس بٹو کے برسی پہ تو اس میں جو مسٹیک بھی ہو رہے تھے اس پہ بھی وہ بہت زیادہ مجھے ایج الٹا مل رہی تھی اس چیز کی وجہ سے کہ میں فیمیل ہوں تو بہت پوزیٹو ریسپونس پھر مجھے انہوں کو بنیر کی بیٹی کا ٹائٹل بھی دیا ہوا ہے جی 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 تو پیپلس پارٹی کے اندر کتنی سپورٹ ملی آپ کو کیونکہ ہم نے سنا کہ پیپلس پارٹی میں بھی تھوڑی پولرائزیشن رہی ریسٹلی فور پی تھری پی کی بات ہو رہی تھی زرداری صاحب بلاول صاحب تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کا کیس ہے اس میں ساری پارٹی ایک پیچ پر تھی کہ ٹکٹ دینی چاہیے سپورٹ ملی آپ کو ہمارے جو ڈسٹرک پرائزیڈنٹ پاکستان پیپل پارٹی کے تو انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ واپس لے لیے مجھے میرے لیے سیٹ کرنے کے لیے سہی تو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہاں پر انفورچنیٹ بھی ہے کہ جنڈر گیپ بہت زیادہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دیگر پارٹی کی خواتین ہیں اس طرح سے ان کے لیے سپیس نہیں ہے یا حالات بہتر ہو رہے ہیں اب نہیں حالات کافی بہتر ہو رہے مطلب کافی پراغرس ہو رہا ہے اس معاملے میں اور ویسی بھی جو ابھی دنیا کے حالات چاہی رہے تو وہ چاہے نہ چاہے فیمنسٹ بننا پڑے گا کیونکہ اکیلے میل جیسے ابھی زیادہ تر کے پی میں ہو رہا کہ اکیلے میل جو فیمنی دیموکرسی میرا خیال ہے کہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ معاشرے کا اس سطح پہ حصانہ بنے جو کہ سپیس ریکوارڈ ہے ان کی طرف سے بہت شکریہ ڈاکٹر سویرہ پرکاش صاحبہ ہمارے ساتھ اپنی پرگرام میں بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد دسکشن کو اس بار بھی اگر ایک اہلی کیس کے حوالے سے ایک اہلی سمات ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس کاضی فائز عیسی کی صبر آئی میں یہ بنچ اس کی سمات کرے گا کہ نواز شریف صاحب جو جلا وطنی خود ساختہ کاٹنے کے بعد واپس آئے ہیں ان کا سیاسی مستقبل بھی اس کیس سے جڑا ہو ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کیا وہ فیصلہ آتا ہے جس کی مسلم لی نواز کو امید ہے کیونکہ نون لیگ کی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ